پھر میں یہ بات کہوں گا ہم اس کا موپر زندہ کا تھپڑ ماریں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری جان ہماری یان ہماری عزت ہماری عبرو صحابہ کو گالی دی جائے ان کے بارے ہم بکواس کی جائے احترام اس کا ہوگا جو صحابہ کی عزت کرے گا احترام اس کا ہوگا جو امی آئی شاکت بٹے کی عزت کرے گا اور مرزا محمد علی جیل می وقت قریب آ چکا ہے اسی طرح جن کی طبیعت کے اندر کوئی جدید چیز ملے جیلم کے مرزا محمد علی صاحب ان کے جو لیکچرز ہیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے ان کی کوئی ایک تقریر بھی افرات و تفرید کے بغیر نہیں ہے تین باتیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو وہ احادیث صحیح اور ضعیف کو گٹ مٹ کر دیتے ہیں دوسری بات وہ من مانی تفسیر کرتے ہیں وہ اپنی مرزی کی تفسیر کرتے ہیں اور تیسری جو بات ہے صلف صالحین کی جو توجہات اور فہم ہے یعنی تابعین نے آئیمہ محدثین نے ان حادیث کو کیسے سمجھا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تیسی کٹا گریہ آ رہی ہے وَآخَرُونَ عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیے یہ ہیں وہ ڈیلے مسلمان یعنی میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے مقابلے پر ڈیلے مسلمان جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں کمزوری ہے وہ اپنے گناہوں کا اطراف بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ایسی انہیں پکے مسلمان نہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے تو وہ اطراف کرتے ہیں خَلَتُوا عَمَنًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا اور انہوں نے اچھے اور برے عمال ملا دیئے میں یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی کبار ہو جاتے ہیں ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیچ میں اور اچھے عمال بھی کرتے ہیں عَسَ اللَّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان قریب اللہ تعالی ان کی طرف توجہ فرمائے گا یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آگے تو اللہ تعالی ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ وہ تیسی کٹاگری ہے یہی وہ تیسی کٹاگری ہے جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف جنگ سفین میں جو لوگ شامل ہوئے اے تو ایسے بہت تھوڑے لوگ تھے صحابہ میں سے تو اکہ دکہ لوگ تھے زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ لیکن بارحل صحابی ہیں وہ لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر صحابقون اولون کا ذکر ہوا باقی کسی کو شوک ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لیں ریپلائی ٹو علامہ بندیالوی اون صحابہ اکرام ان قرآن تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تُو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑے ہی مل رہا ہے قُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سورة الحدیث سے قرآن میں تین اصحاب کیٹاگری میں آئے ہیں وَكُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وہی ہیں جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں ورنہ تو یہ کیا قرآن قرآن سے ٹکر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے سورة تعبہ تو آخر میں نازلوں نے لیے لیے سورت ہے بہاری مسلم میں آیا تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور بھی پریکٹیکل ہمیں نظر بھی آ گیا قُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ان لوگوں کے لیے جو پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے ساروں کے لیے بشارت نہیں ہے تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں صحابہ اکرام کی کہتا گریز ہے ہجرتِ مدینہ سے پہلے ہجرتِ مدینہ کے بعد سلحہ دیبیہ سے پہلے سلحہ دیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد یوں درجہ بہ درجہ ہے وہ سورة الحدیث کی آیت نمبر جو ٹین ہے نا اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مسلم شریف میں اور پوری تفصیل آئی ہے تفصیل ابن کسیر میں مسندِ احمد کے حوالے سے کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا اور کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی موجود ہے وہاں انہوں سے مس ہینڈلنگ ہوگی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلم نہ اسلم نہ کہنے کی بجائے کہ ہم اسلام لائے اسلام لائے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے اور دین سے پھرنا وہ اپنے پرانے دین انہیں بودھ پرستی سے پھر گئے حضرت خالد ابن ولید نے اس کی انٹرپیٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام چھوڑ گئے مرتض ہو گئے اگرچہ باقی صاحبہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح نہ کرو انہیں قید کر لو حضور سے فیصلہ کروائیں گے ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے وہ لاکھ پیٹتے رہے کچھ لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کر دیا اور باقی جو صاحب تھے انہوں نے اپنے اپنے حصوں کے لوگوں کو چھبا کے رکھا انہیں نہیں قتل کیا اسی موقع پہ حضرت خالد ابن ولید نے عبدالرمان من عوف کو گالی دے دی تھی جو مسلم شریم میں آیا 6488 نمبر حدیث اور انہیں آگے حضور کا شکایت کی بخاری میں الفاظ ہیں جب حضور تک شکایت پہنچی اس حوالے سے کہ حضرت خالد نے قتل کیا آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد کی اس عمل سے میں بھری ہوں یہ خود جواب دے ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو قتل ہوئے تھے سب کی دیت ادا کی سو سو ہونٹ ہاں انٹینڈنٹ نہیں بز لے کو چھوڑا ظاہرہ مسلمان قتل ہوئے تھے تو حضرت خالد پھر پشتاتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا یہ گناہ تو مجھ سے دھول جاتا مسئلنگ تو ہوگی ان سے اور مسلم شریم میں اس موقع میں جو گالیاں نکال دی تھی حضرت عبدالمنوی رعوف کو حضور کو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ اب دیکھیں دوسری تو عبدالمنوی رعوف کی للائیت دیکھیں وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہے لیکن لشکر کا سپہ سلار عزر خالد ہے کیونکہ وہ جنگی مہارت رکھتے تھے حضور نے میرٹ پر فیصلہ کیا سینیلٹی کو چھوڑ دیا اور نیچے کے لوگ کی مہارت بھی دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا سینیر ہوں یہ بعد میں بندہ آیا آگے کیوں نکل گیا یہاں بھی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی سینیر ہے یا جونیر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی دار ارکم کے ساتھ جو جوڑا ہوئے وہ دیکھنا ہے کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے اس کو کونسی ڈیوٹی سائن کرنی ہے ورنہ مجھے بتائیں عبدالرمان بن عوف کے اوپر خالد بن ولید کو لگا دینا یہ زمین و عثمان کو ملانے والی بات ہے عبدالرمان بن عوف پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں اشرا تم مبشنہ ہیں آپ کو حضرت علی تو نظر آتے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ جب حضور نے دعوی نبوت کیا ہے اس وقت تو حضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی آٹھ سال کا بچہ تلوار چنا سکتا ہے کیا اس وقت حضور کی حفاظت کون لوگ کرتے تھے عبدالرمان بن عوف سعادی بن عبی بقاس یہ اس وقت بڑی عمروں کے تھے حضرت علی تو بعض میں مدان عمل میں آئے نا جب آپ ینگ ایج میں پہنچے ہیں شروع میں جنہوں نے حضور کی حفاظت کی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں حضرت حمزہ اس لیے پھر حضور کو اتنا غصہ آیا مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹا آپ نے فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے اب تو اہد پاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا میرے عبدالرمان بن عوف نے جو ایک مد گندم خیرات کی ہے چھے سو گرام اس کے آدھے تین سو گرام یعنی ایک مٹھی گندم عبدالرمان بن عوف خرچ کرے اور تو ساڑھے سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عود پہاڑ اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو عبدالرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار ساڑھے سات کلومیٹر تو چھوڑ دیں اتنے سے ایریے پہ اگر پتھر ہو اور اس کے برابر سونا آپ کلکولیٹ کریں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں ساڑھے سات کلومیٹر تو کوئی دنیا کمپیوٹر بھی نہیں کلکولیٹ کر سکتا اتنا بڑا فرق ہے حالانکہ حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن سولہ و دیویہ کے بعد ہوئے ہیں یہ دونوں کٹھے ہوئے تھے عمر بن آس اور خالد بن ولید وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے بیزتی کروا کے نجاشی سے نیو والے کیے تھے ان کے اور یہ یہاں سے جا رہے تھے دونوں ملے لئے ہیں کہ ولہ یہ اللہ کے رسول لئے ان کے ساتھ غیبی مدد ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہاں ان پر غلبہ پاسکتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے باوجود نبیل اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈھاٹا کہ اب تم پہت پ آڑ کے برابر بھی عبد المان مین آف کا مقاولہ نہیں ہو سکتا سبس سلال خالد بن ولید ہے اور فضائل کا فرق اتنے ہے کہ خالد بن ولید پوری زندگی کیا ان کو کروڑوں سال کی زندگی بھی مل جائے عبدالرمان بن عوف جیسا عمل کاری نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے مرتبہ اپنی جگہ ڈیوٹی اپنی جگہ وہ تو نبیل اسلام میرٹ کے پر اور یہی پھر میرٹ عزت ابو بکر نے کیا ہے عزت عمر نے مخالبت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ سعید بن عبی وقاس ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر خالد ابن ولید کو لگا رہے ہیں جرموک میں ان کا ہاں خالدی ہوگا کو ابو بیدہ تو امین الامت انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب فتح ہو جائے گی پھر گورنر اسی کو لگاؤں گا لیکن جنگ میں خالد جیسا تیز بندہ کوئی نہیں ہے خیر وہ پھر عزت وقت فورد ہوئے تو عزت عمر نے پہلا خاتی یہ لکھا کہ خالد عوضے سے معذول خیر اس میں بھی حکمت تھی عزت عمر کا جو ڈسین تھا اس نے پے کیا ہے ایک بت پرستی تو ٹوٹ گئی کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے تو عزت عمر کا ڈسین جو ہے اس کی ایک وہ والا ایسپیکٹ بھی ہے سوچنے والا بارل نبی الاسلام نے عبدالرمان بن عوف کی فیور میں عزت خالد کو اتنے سخت الفاظ کے اب مجھے بتائیں یہ تو کمپیرزن ہو رہا ہے خالد بن ولید اور عبدالرمان بن عوف کا جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے میں خالد بن ولید اب جو لوگ فتح مکہ پہ تو لقاں ہیں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت علی یا عمار بن یاسر کے ساتھ تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں بنتا وہاں تو کئی عوض پاڑ چاہیے ٹھیک ہے زمین عثمان کا فرق ہے اس حوالے سے پھر ہم نے موقف رکھا تھا کہ یار اللہ کے بندوں اصحاب جمل جو ہیں وہ چوبیس کیرٹس ہون ہیں وہ صابقوں اولون ہیں حضرت طلح زبیر سیدہ عائشہ علیہ مسلم اجمعین اسی لئے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے نصیب کی ہے حضرت طلح بھی توبہ کر کے فوت ہوئے حضرت زبیر بھی معافی مانگ کے فوت ہوئے حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی تھی لیکن جو اصحاب سفین ہیں ان کا معاملہ تو ان میں تو کوئی بھی صابقوں اولون میں سے نہیں ہے بارال ایک تلک پہلو ہے اس پہ جنگ جمل سفین نیروان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میرے خیال ہے انہی آیات کے اوپر ہم اسے کنگوڑ کرتے ہیں یہ تین آیات متقاضی تھی کہ میں تفصیلی اس کے اوپر بولوں ان کو اس طرح چیپلی ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے ان کے اوپر تفصیلی گفتگو تھی باقی کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ جو پورا مقدمہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہ فراد ہیں نہیں وہ قرآن کی سپورٹ میں ہیں قرآن بتا رہے اور مولانا ساکھ صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ قرآن دستہ پہ ہے کہ کیڑا کیڑے لیولتے آندہ ہے جنہوں قرآن کہنا ہے ہوتے لیولتے ہوتے لیولتے ہی ہے اور بہاری مسلم اس کے اوپر اور روشنی ڈالتی ہے اور بالکل کرسٹل کلیر ہو جاتا ہے کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ جمل صفی نہروان کے حوالے سے بھی اور باقی تفصیلات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے گولت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفر کا توب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر